سیم یوگی سے ملے ڈی جی پی اور مکہ سچیو ہاترس کانٹ کی ایس آئی ٹی رپورٹ سیم یوگی کو سوپی گئی ایس آئی ٹی نے ڈی ایم ایس پی سمیت سو لوگوں کے بیان درج کی ہاترس میں ستسنگ کے دوران مچی بھگدر میں پیڑتوں سے راہل غاندھی نے کی ملاقات پیڑت پریواروں کو زیادہ معافضہ دینے کی کئی بات سسٹم پر بھی اٹھائے سوار ہاترس بھگدر درجٹہ پیڑت پریواروں سے ملنے کے بعد کانگریس سانسد راہل غاندھی کا بیان حادثے کو بتایا دکھت کا بہت پریواروں کو نقصان ہوا ہاترس حادثے کے تطاقے تھے تو بابا کی گھٹنا سل سے بھاگتی ہوئی تصویریں سامنے آئی ہیں اس ویڈیو میں بابا کو ہاترس سے بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس میں درجٹہ بھر بائک سوار بابا کی گاڑی کو اسکورٹ کرتے دیکھ سکتے ہیں اترپدیش کے ہاترس میں ہوئی بھگدر ماملے میں پولیس نے چھے لوگوں کو گرفتار کیا علیگڑ رینج کے آئی جی شلب ماتھو نے کہا گرفتار سبھی چھے آروپی آئیوجن سمیتی کے صدت سے ہیں ان میں دو مہیلائیں بھی شامی بابا کے وکیل اے پی سنگھ نے علیگڑ میں گھائلوں سے ملاقات کی کہا بابا کی پاس کوئی آشترم نہیں وہ پینشن سے اپنا گزارہ کرتا ہے جب بھی بابا کو ٹیم بلائے گی وہ آئے گا آروپیوں میں مینپوری کا رام لڑایت یاداو شکواباد کا اوپین ریاداو ہاترس کا میٹ سنگھ منجو یاداو مکیش کمار اور منجو دیوی شامیل ان کی دیکھریک میں چل رہا ہے سبسن ہاترس ہاتھ سے میں پولیس ناران ساکار اورف ہری اورف بھولے بابا تک نہیں پہنچ تکی پولیس نے مینپوری گوالیار کانپور اور ہاتھ سر سمیت آٹھ ٹھکانوں پر چھاپے مارے ہاترس بھگدر معاملے میں سیاسی گھماسان سپا پرموک اخلیش یاداو بولے ہاتھ سے کے لئے پرشاہ سن اور پردیش سرکار ذمہ دار یوگی سرکار نے ہاتھ سے کی جانچ کے لئے نیایق آئیوک کا گٹھن کیا علاوہ دھائی کورٹ کے ریٹائر جج جسٹس برجیش کمار شریباستو کی عدیقشتہ میں ہو رہی ہے جانچ آترس حادثے میں مچی بھگدر میں اب تک ایک سو تیس لوگ کی موت ہو چکی ہے اس میں سے چوتر لوگ دم گھٹنے کی وجہ سے مارے گئے جو مہلاں اور بچے زمین پر گرے وہ بری طرح کو چل گئے اور پھر اٹھ نہیں پائے آج سا اتنا بھینکر تھا کہ ملتکوں کی پسلیاں ٹوٹ کر شریب میں گھس گئیں اکتیس مہلاوں کے شو ایسے تھے جن کی پسلیاں ٹوٹ کر شریب میں گھسیں شو کی پوسٹ مانٹم ریپورٹ سے خلاصہ ہوا کی پندرہ لوگ کے سر اور گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے ان کی موت ہوئی مرنے والوں میں ایک سو تیرہ مہلائیں سات بچے اور ستین پرش بی جے پی جتا آر پی سیم نے ہاتھ رس گھٹنا پر کہا پولیس لگاتا اور دبش کر رہی ہے چھے آروپیوں کو گرفتار کیا گیا مکہ آروپی فرارہ اس پر اینام گھوشت کیا جا چکا ہے دوشیوں کے خلاف سخت سے سخت کا روائی ہوگی شو کا پوسٹ مانٹم کرنے والے ڈاکٹر نے بتایا کہ مہلائیں بھگ دل مچنے کے بعد گری پھر اتنی طاقت نہیں جھوٹا پائیں کہ دو بارہ کھڑی ہو پاتی بھیڑوں کے اوپر سے گزرتی چلی گئی یہی وجہ ازادتار مہلاؤں کے شہرین میں ہڈیاں ٹوٹی ملی دلے میں پردھان منتری ریند موڈی نے پیرس اولمپک دوہزار چوبیس کے لیے بھارتی دل سے بات چیت کی کا کھلانیوں سے ہر پرستیتی میں ہار نہ ماننے کی پرنہ ملتی ہے دلی دورے پر آندر پدیش کے مکہ منتری چندروابو نائیڈور اکشا منتری راجنات سنگھ جے پی نیڈہ سمیت کئی نیرتاؤں سے کی ملاقات خالستان سمرتھک امر اپتال نے لی سانسط پت کی شپت پنجاب کے کھڈور صاحب سے چناف جیتا ہے چار دن کی پیرول پر ہے باہر اروند کیجیوال کی زمان ترضی پر آز دلی ہائی کورٹ میں اہم سنوائی عدالت نے معاملے کی سنوائی میں سترہ جولائی کی تاریخ تے کی سی بی آئی کو سپریم پورٹ نے نوٹس جاری کیا سپریم کورٹ کے خلاف بیان پر آئیے میں چیف کی مافی بولے کورٹ کی گرمہ کم کرنا مقصد نہیں پتنجلی کیس پر کہا تھا کورٹ نے منوبل توڑا تیلنگارہ میں پور مکہ انتری کے چندر شکر راو کی پارٹی بی آر ایس کو بڑا جھٹکا بی آر ایس کے چھے ویدان پارشد کانگریس میں شامل سی ایم ریونتر ایڈی کی موجودگی میں ان کی آواز پر پارٹی جوائن کی کیشف راو نے رائے سبا کی صدستہ سے دیا استیفہ حالی میں بی آر ایس چھوڑ کانگریس میں ہوئے شامل اپنا تیاغ پتر رائے سبا کی سواپتی جگدیب دھنکھڑا کو سوپا رازانی دلی کے کئی علاقوں میں جم کر بارش ہوئی لوٹین زون میں بارش کے کرانہ موسم سوہامنا ہوگا بارش کا یہ ویڈیو کرشنا مینن مارکہ ہے اترکھرن میں پارڑوں کے علاوہ میدانی علاقوں میں بھی جھما جھم بارش تصویریں رازدھانی دیرہ دون کی دیکھ رہے ہیں جہاں راجپور روٹ اور اندرہ مارکٹ علاقے میں بھاری بارش کے کرانہ جل بھراو کیستی تھی دیرہ دون کے گچھو پانی میں ایک ٹاپو میں فسے کئی لوگ ایس ڈی آر ایف نے ٹاپو میں فسے دس لوگوں کو نکالا رسی کے سہارے بچایا آیودیا میں بھی لگاتار بڑھرا سریوں ندی کا جل ستر لگاتار جاری بارش کے بعد ندی میں اوفان سرکشہ کے لحاظ سے ایس ڈی آر ایف ٹینات تبدیش کے مراد آباد میں بھاری بارش کے کرانہ شہر کے کئی حصوں میں جل بھراو جگہ جگہ بھرا بارش کا پانی جمہ کشمیر کے پنچ میں نیشنل ہائیوے بند بھوسکلان کے بعد راستری راجمار کو بند کیا گیا موسیقی 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 جمہ کشمیر میں بھی جاری رازدانی شری نگر کے کئی حصوں میں تیز بارش جس سے جن جیون است ویست ہو گیا ہے موسیقی راستان میں مانسونی بارش کا دور جاری رازدانی جیپن میں بارش کے کرانہ کئی لاکھوں میں بھاری جل بھراو موسیقی 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 محنتی نے مائیور بھنج کو راپورٹ کے انجھر اور رائے گڑھا زلوں میں بھاری بارش کا سنکیت دیئے مائی ساتھ جولائی کو اڈیشہ کے ادھکانش زلوں میں مدیم سے بہت تیز بارش کا اندازہ موسیقی اڈیشہ میں جھما جم بارش کا دور جاری رازدانی بھومنیشن میں کئی حصوں میں بارش ہوئی راجمیل چورائے سمیت شہر کے کئی حصوں میں لبا لب پانی بھر گیا موسیقی 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 ہجباللہ نے اسرائیل پر داگے دو سو راکیٹ ٹاوپ کمانڈر کی موت کے بعد کیا حملہ کو اس دن پہلے دی تھی جنگ کی دھمکی پاکستان کی سنسد کا ویڈیو وائرل سنسد میں ماہول رومانٹک ہوا مہیلہ سنسد نے سپیکر سے حقوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ڈیمانڈ کی کیوبا میں چین ریڈار سائٹ کا استعمال کر رہا ہے ریڈار اتنے شکتشالی ہیں کہ امریکی خفیہ سیٹلائٹوں کا ڈیٹا تک چورا سکتے ہیں اس کے علاوہ ریڈار سمدر میں امریکی نوسینہ کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکتے ہیں ایران میں آج راشتپتی پتھ کے لیے چناؤ پچھلی ووٹنگ میں کسی کو نہیں ملا تھا بہوماتہ سعید زلیلی اور مسعود پجشکیان میں زوردار ٹک کر پیر موڈی کی یاترہ سے پہلے روس نے اعلان کیا کہ اس نے ٹینکوں کے مضبوط کبچ کو پھارنے والے گولوں کا نرمانک شروع کر دیا ہے اسے خاص طور پر بھارتیہ سینہ کے لیے بنایا جا رہا ہے کانگو میں چینی ناغرے کو پر حملہ کئی کے مارے جانے کی خبر سونی کی خدان میں کر رہے تھے کام کئی چینیوں کو لوکل ملیشہ کے لوگ بندنگ بنا کر لے گئے ہیں چین ویدیش منترالے کے پروکتہ ماہو نگ نے ایک نیمت پریس کانفرنس میں کہا چین حملے کی نندہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم مانگ کرتے ہیں کہ ڈی آرچی پکش جلد سے جلد ہتھیاروں کا پتہ لگائے اور انہیں کانون کے انسار سکت سزا دی بیسی سیائی کے پتادکاریوں نے ممبئی کے وان کھڑے اسٹیڈیا میں ٹیم انڈیا کو ایک سو پچیس کروڑ روپے کا چک دیا بھارتی کرکٹ خلالی ٹی ٹی ٹویٹی ورڈ کپ میں جیت کا جشن منانے کے لیے ویجا پریٹ کے بعد وان کھڑے اسٹیڈیم میں دھول کی تھاپ پر تھرکی ایب زی اے یعنی ممبئی کرکٹ ایسسیشن کے ادھکاریوں نے ٹی 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 ورڈ کپ جیتنے پر بھارتی کپتان روحش شرما اور سوری کمار یادف کا ممبئی میں سواگت کیا ممبئی کے مرین ڈرائیو میں رات میں یوان ایرا ٹیم انڈیا کے لیے گیت گائے بھارت پانتہ کی جائے اور وندی ماترم کنارے لگائے میگا ویلکم کے بعد ممبئی کے وان کھڑے اسٹیڈیم سے ٹیم انڈیا روانہ ہوئی ویشتری جتہ بن کر لوٹی ٹیم انڈیا کا ممبئی میں بھاوے اور دیبے سواگت ہوا ویجیتاؤں کے سمان میں نیری ون پوائنٹ سے وان کھڑے اسٹیڈیم تک ویجی جلوس نکالا گیا آئی سیزی پورش ٹی 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 ویشکا پیجیتہ بھارتی ٹیم وکٹری پاریڈ اور گرینڈ ویلکم کے بعد رات میں تاج ہوتل پہنچی اس سے پہلے ٹی ٹی ورلڈ چیمپئن ٹیم انڈیا کا ممبئی کے وان کھڑے اسٹیڈیم مہتیاز ایک سمانوہ کپتان روحش شرمہ نے ٹرافی دیش کو سمرکت کی ممبئی میں فینس کا جان لے جان جن سہلاب دیکھ کر بولے روحش شرمہ یہ ٹرافی پورے دیش کے لیے ویرات کولی نے کہا جسپریت بومرہ نے دیش کو سب سے بڑا تحفہ دیا ان کے جیسا گیت باز جنریشن میں ایک بار آتا ہے وہ دنیا کے آٹھیں اجوبے ویش ریجاتہ ٹیم کے سواگت کے لیے ممبئی میں خاص وکٹری پرے نکالی گئی اوپن بس میں سوار ہو کر ویجے جلوس میں شامیل ہوئی چیمپئن ٹیم ویش ریجاتہ ٹیم کے سواگت کے لیے ممبئی میں لوگ بیہد اتصایت دیکھے سمندر کنارے منین ڈرائی پر سمرکوں کا سیلاب امڑا ممبئی ائرپورٹ پر ویش ریجاتہ ٹیم کا گرینڈ ویلکم کیا گیا ترنگا لہراتے وانوں سے کھلاڑیوں کو ائرپورٹ سے باہر لائے گیا دگج ایکٹرس سپنتی بسواس کا ندھن سو سال کی عمروں میں لی آخری سانس کئی بھاشاں میں کی تھی فلم میں ہینا خان نے مسکراتے ہوئے خود کاٹے اپنے بال کینسر سے جوستی ایکٹرس نے شیئر کیا ویڈیو سے لیپس بولے آپ بہت بہت ہو رہے ہیں کٹاپا نے شروع کی سلمان خان کی فلم سکندر کی شوٹنگ میکرز نے تصویر شیئر کر کہا ہماری ٹیم سمانت محسوس کر رہی ہے ہر دکھ سے طلاق کی افاؤں کی بیچ نتاشا کی پوسٹ مشکل گھڑی میں بھگوان پر بھرسہ کرنے کی بات کہی بولی گوڈ آپ کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑتے سوترو گنسار بولیوڈ ڈیکٹر ایجا دیوگن کی فلم اوروں میں کہاں دم تھا اب دو اگست کو ریلیز ہوگی فلم حالی میں پوسٹ پون کی گئی تھی اوروں میں کہاں دم تھا کہ نئی ریلیز ڈیٹ سے وکرانت میں ایسی کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں دراصلہ باجہ وکرانت کی فلم کے بیچ کلیش دیکھنے کو ملے گا اور اب بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے برازیل سے برازیل میں سڑک دھسنے کا ایک ویڈیو